بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المعصومین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتو ہن نفس المطمئن اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑیے بولندہ مجلس کے تقدس کے پیش نظر جو لوگ فالتو بول رہے ہیں انہیں خاموش کروانے کے لیے اتنی بلند سلوات پڑیں کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں آج کی اس صفحہ اللہ اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و نظریات و عدیان کربلا کی ریت کچیلا کے ممبر پر بیٹھوئے خطیب نظریہ توحید کے اس تغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست پولار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے زمید کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا اللہ رب العزت مالک الملک بیٹے دیکھو میری طرف میری طرف مالک ارشاد فرما رہا ہے اجازت جعفیس اے اتمنان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہوں فکرہ پہلا سن لیں اس بات سے قطع نظر کہ کون کیا کر رہا ہے فکرات کی سماکوں پہ بیٹھوے نیند کے دروان سے نظر پچا کہ ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جعف کی لاو پر قبولیت کے دستقف کرے اللہ فرما رہا ہے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی بس یہی فرق ہے ملت مسلمان سمجھ جائے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم انہیں رضی اللہ کہتے ہیں جن کو اللہ راضی کرے ہم انہیں علیہ السلام آپ جیئے سلامت رہیں بہت اچھا آپ نے سنجھ بہت خود سنا اب بات ہو رہی نفس مطمئن میں اس بات سے کبھی خوف زیادہ نہیں ہوتا کہ وقت کونسا ہے بات کتنی مشکل ہے اس وقت میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مشکل کشا کے ماننے والے بیٹے ادھر دیکھ میری طرف ادھر دیکھ چاند سیدھے ہو کے بات موبائل چھوڑ مشکل کشا کے ماننے والے ہر وقت مشکل سننے کے لئے تیار تین طرح کے نفوس ہیں نفس امارہ نفس لفوامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ وہ جسے گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا نفس لفوامہ وہ گناہ کرنے کے بعد جس کا زمین ملامت کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کی پر افراغ بھوجو نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو میں ایک ہی میدان میں تینوں نفوس دکھا دیتا ہوں نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا یزید کی فوج کے نو لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لفوامہ تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ اور تو نے اچھا نہیں کیا سلامت رہے ہیں جن کے ہاتھ پھر وہ اٹھ کے کریم کربلا کی طرف آیا تو میرے مولا نے اسے اطمئنان کی اس منزل پر فائز کیا کہ پھر وہ رضی اللہ نہیں بنا بولو پھر وہ علیہ السلام بنے اگلا فکرہ میں کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کروں گا حسین کائنات کے اس واحد سپاہ سالار کو کہتے ہیں جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں لیے آپ سلامت رہے ہیں زندگی ہو سارے علیہ السلام جتنے ہیں سب علیہ السلام اور حسین زندہ مورزوں کے خالق حسین زندہ مورزوں کے خالق پھر کہہ رہا ہوں شبیر زندہ مورزوں کے خالق جب تک توجہ نہیں ہو جائے گی میں یہی فکرہ کہتا رہوں گا شبیر زندہ مورزوں کے خالق ہیں اور اگر کسی بندے کو یقین نہیں آرہا کہ شبیر زندہ مورزوں کے خالق ہیں کہ نہیں پرانگ ناصل مذہب پھرکے کی کوئی توییز نہیں جعفری صاحب آج ہی بندہ شیعہ ہے جو سنی مجلس اداس اٹھے اپنی گھر چلا جائے اپنے محلے میں چلا جائے اپنی گلی میں چلا جائے جا کہ حسین کا زندہ مورزہ دیکھ باہر آجاتا جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی بڑی مہرمانی بہت چلا نوازش آپ نے بڑا اچھا سنائے رات کے اس وقت میں آپ نے بڑا اچھا سنائے یا علی یا علی ملک بولو حیدری اگر چنین کا وقت ہے لیکن میں ایک موجزہ اپنے مولا کو سناؤں گا بالخصوص وہ بندے جو نماز کی نیت سے مجلس میں بیٹھ جو نماز کو نماز سمجھ کے بیٹھ میری نوجوانوں سے اپیل ہے گزارش سنو یار بات کہ مجلس اعضاء کو عبادت سمجھ کے نماز سمجھ کے اس میں شریک کریں اور یہ وہ عبادت ہے یہ وہ نماز ہے جسے قبولیت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں اگرچہ آج کل کچھ بندے کہہ رہے ہیں site سجدہ ہی سب کچھ ہے کچھ بندے کہہ رہے ہیں سب کچھ سجدہ ہے سب سجدہ ہے سب سجدہ 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 کچھ سجدہ سب کچھ نہیں اب دیکھوں گا کون بیدار ہے سب سجدہ پہلے دیکھ لو یہ سجدہ آپ نے سیکھا کس نبیوں کے سلطان سے اب بتاؤں بہت کچھ کیا ہے اور سب کچھ کیا ہے وہ جس نے بتایا نا سجدہ بہت کچھ ہے اس نے ایک دن محراب مسجد میں سر رکھ کے سجدے میں سر رکھ کے کائنات کو بتایا کہ سجدہ بہت کچھ ہے اور کشت پر کسی کو بٹھا کے بتایا حسین سب کچھ ہے نہیں ہے آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی نہیں بسکری ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری بہت شکریہ آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو میرے بھائی کی میرے عزیز کی یہ محنت مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں مولا کریں آپ کو آداب آ جائیں مجلس کے کچھ کہہ نہیں سکتا مہمان ہے آپ میرے تو نہیں ہے نا آپ کو پتا ہے اس مجلس میں کون کون بیٹھے آپ کسی انتظار میں بیٹھے کس کا انتظار کا آپ ایک جنازے کا انتظار کا اور ایک بات میں جوانوں سے عرض کر دوں جنازہ کسی کا بھی ہو اس جنازے میں جنازے والے کی ماں کو ہستے ہوئے بندے اچھے نہیں لگتے قضائل میں پڑ چکا دو چار جملے مسائب سے سنیں مجھے اجازت اجازت لیکن میں برسر عام شاید اور کوئی نہیں کہہ سکا سارے دن کی مجلس میں میں ضرور کروں گا کسی کو چھپتا ہے تو چھپ جائے کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے میں ماذرت نہیں چاہتا کچھ بندوں نے ذاتی تعلقات نبانہ مناسب سمجھا لیکن حسین کی مجلس سے بائی کاٹ کر رہے ہیں ذکر سے لا تعلق ہو رہے ہوں ذکر سے بائی کاٹ کر رہے ہیں تمہیں نہیں جانا روزِ حاشر مولا حسین کے سامنے بیٹے ادھر دیکھ مسائب پڑھوں گا افسور سے مجھے اس بات کا دکھ ہے میں نے عزیزوں کو بٹھایا اس کا بھی مجھے افسور سے یہ بات کہنا چاہنا 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 ہم ایک جنادے کے انتظار میں شہادت پڑھنے والے پڑھیں گے میں تو مولا کی ایک مصیبت پڑھوں گا اور آپ سے رخص چاہوں گا اور اگر میں آخر میں ہوتا بھی تو مولا سجاد کی شہادت نہ پڑتا کیونکہ مجھے مولا سجاد کی شہادت آتی نہیں کیونکہ شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا زندگی و آپ کی سلامت سجاد وہ مظلوم ہے جسے ساڑھے چودہ سو میل میں مارا گیا ہے آباد رہاں تیری آواز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں پرویز میرے اسے کا سارا فضائل بھی ہو گیا مسائف بھی ہو گیا میں چار مصروں میں جعفری صاحب مسائف پڑھ کے سلام کرنے لگا یہ سمجھ آ جائیں تو یہاں رو لینا یہاں سمجھ نہ آئے تو گھر جا کے رو لینا خیبر کا در اکھارنا مرحب پچھاڑنا مولا علی کے مورزات ہے نا خیبر کا در اکھارنا مرحب پچھاڑنا مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج گبھارنا نجم جرازی مصرے سننا خیبر کا در اکھارنا مرحب پچھاڑنا مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج گبھارنا ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدکمہ شخص کا زینب پچھاڑنا علی عمران چکے اس سب کا محتمی میں صفیہ اذا بھی چاہیے سننا میں چھوڑ رہا تھا ممبر میں رک گیا مجھے علی نے کہا ہے کہ مسائر کے دو فکریں اور جن بندوں کو ہمارے رونے کی وجوہات بابا جی سمجھ نہیں آتی ہیں شیخ اپورا میں آج انہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ انہیں ہمارے رونے کی وجہ سمجھ آتی ہیں عام بندے نہیں سفیت داریوں والے بزرگ سید وہ اکٹھے کر انہیں دو کتاروں میں کھڑا کر پھر اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دے کے سادات کے درمیان سے گزار پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ شیعہ روتے کی آج سات سفر کی شام ہے پانچ دن سے زیادہ گزر گئے ہیں علی کی بیٹیوں کو شام آیا ہوا ہے تم نے روکا علی امران تمہیں بابا جی دو فکرے کہنے کے میر صاحب شام کے وعدار کے بہار حجم بھائی کافلہ پہنچ گیا تین دن علی کی بیٹیاں بازار کے باہر کھڑی رہی ہیں بازار سجتے رہے ہیں نہ بھی سمجھ آئے نہ بھی رونا آئے نا تو چہرہ مغموم بنا لینا ضروری نہیں کہ میں پڑھوں اور آپ رویں کوئی اور پڑھے گا تو پھر رولے رولے تین دن بازار سجنے کے بعد جب بازار کا دروازہ کھلا علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا میں فجر کے قریبی وقت میں یہاں بیدار مجمع سے ازاداروں سے ایک سوال کچھ رہا ہوں کہ پیر اٹھ جائے تو اس پیر کو اٹھے ہوئے اٹھے ہوئے پیر کو زمین پر رکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے اس سے آگے تو مسائب سمجھ جانا علی کی بیٹی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں پندرہ آزانے ہو گئی سیدہ سلامت رکھے آپ کی ہائے کی آواز مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرم یہ روحانیت ہے یہ قبولیت ہے شہدادی جی جی بسم اللہ تیری زندگی ہے شہدادی بازار میں ناخل ہوں ہی سیدہ بازار میں ہوں اب میں مناسب نہیں سمجھ تعلیم رانی کے میں ایسے لا پروہی سے گزر جاؤں بتاؤں لاہور والی شہدادی نے قربانی کیا دی شیخ پورا اور پورے ملک سے آئے ہوئے میرے معزز مہمانوں شام کی ہر عورت پتھر مارنے والی نہیں تھی کچھ فائشہ بدکار بدزبان عورتیں بولائی گئی تھی چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے تھے اور انہیں درباری پہلے سمجھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ تم نے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے جو ہائے کر سکے وہ رات کے اس وقت میں ہائے کر لے پھر بتاؤں سیدہ رکیہ کی قربانی کیا ہے جو بندہ سینے پہ ہاتھ مار سکے جب اعلان ہو گیا نا سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے جب بادار کا دروادہ کھلا عباس کی بہن رکیہ بادار میں پہلا قدم رکھ کے چھتوں کی طرف دیکھ کے کہتی شام کی اور تو جس جس نے مارنا ہے وہ سن لے میرا نام زینب ہے سیدہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہا گئی ہائے کر کے رونے والوں بادار میں کافلہ آگیا پتھروں کی برسات شروع ہو گئی مجھے معلوم ہے سارے دن کے تھکے ہوئے ہو لیکن آخری آخری پرسیں اپنی آوازیں بلند کرنا پتھروں کی برسات شروع ہو گئی علی کی بیٹیوں کے لباس کے رنگ تبدیل ہو گئے پتھر برستے رہے پتھر برستے رہے اور نوجوانوں جو ہائے کر کے رو سکتے ہوں اچانک چھت سے ایک پتھر آیا وہ پتھر لگا سیدہ امیرو باپ کے ہاتھ کے وہ سیدہ زینب جو خود پتھر کھا کے خاموشی سے کھڑی تھی اب سیدہ رکی نہیں چلتی ہوئی وہاں آئی جہاں حسین کے سر والا میزہ تھا قریب آگے آواز دیکھے کہتی شبیر قرآن کب پڑھو گے اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی شبیر نے قرآن پڑھنا شروع کیا ایک ہی فکرہ مجھے کہنا ہے وہ سن لو گاؤر سے حسین قرآن پڑھنے لگے بہن قریب کھڑی ہو گئی مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا حسین قرآن پڑھتے رہے جو ابھی تک ماتب نہیں کر سکا بابا جی قرآن پڑھتے 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 حسین بادشاہ نے آیت سے بی بی زینف کو اشارہ کیا علی کی بیٹی نے بھائی کے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا بتاؤں شام کے بازار کا منظر کیا تھا بازار کی چھت پہ ایک کمینی عورت تھی اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں وزنی پتھر تھا اور نشانہ کوئی اور نہیں تین سال کی سبینہ تھی سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہو ہائے کر کے رونے والوں میں بسم اللہ کروں رکھو سر پہ ہاتھ تیاری کرو ایک فکرہ مجھے مسائب کا کہنا نشانہ کوئی اور نہیں جی بسم اللہ تین سال کی شدادی تھی وہ عورت پتھر مارنا چاہتی تھی جو بندے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے شیخ قرآن والوں پتہ نہیں علی کی بیٹی شام کے حجوم میں کس طرح چلی کہ پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں جو بندے ابھی تک ہاتھ سر پہ نہیں لاسکے حضرت رو جب سیدہ کے سر میں پتھر لگا ابباس کا سر ناوی بار نیدے کی نوک سے بادار کی سب زمین پہ گیرا خولی حرامزادے نے ایسے اٹھایا جیسے شیمر نے تیرمی زرد کے بعد حسین کا اٹھایا تھا یہ سر اٹھا کہ وہاں آیا جہاں ابن سعید کھلا تھا فکرہ سننا اور پھر واعتم کرنا قریب آکے کہتا دیکھ پھر ابباس کا سر نیدے کی نوک سے گر گیا یہ آواز دیکھے کہتا پھر نیدے پہ سوار کر خولی بڑا ظالم تھا لیکن آواز دیکھے کہتا ہیا کر اب ابباس کے سر میں نیدے کی جگہ باقی نہیں رہی یہ کہتا پھر کیا کروں کہتا کوئی ایسا کام کر شام کے بادار کا ماحول بغل جائے پتہ نہیں بندہ کونسا جو ماں تم نہ کرے ادھا دارو یہ ابباس کا سر لے کے وہاں آیا جہاں ایک رسی میں علی کی نو بیٹیاں کھڑی تھی ان کے سامنے آکے اس قبیلے نے ایک رسی لی اللہ جانے کیسٹینز کے ساتھ بی بی زینب کے سامنے اس نے وہ رسی ابباس کے اس کام سے اس کام تک بھولار دی علی کی بیٹیاں کبھی اس نیوار کے ساتھ کبھی اس نیوار کے ساتھ آواز دیکھے کہتا ہی اللہ اب دین بچ جائے اللہ اب دین بچ جائے اللہ اب دین بچ جائے